شروع اللہ کی بابرکت نام سے جو بڑا مہربان ہے اترے والا ہے اسلام علیکم ناظرین عزباری جعفری آپ کو پروگرام بندھن میں خوش آمدید کہتی ہے امیدہ آپ جہاں بھی ہوں گے ساتھ خیریت سے ہوں گے اور ظاہر ہے ہمیشہ کی طرح اس پروگرام کے شان اس پروگرام کے بزرگ ہمارے میجر جاویس سید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم میجر صاحب علیکم سلام کیسے آپ الحمدللہ خیریت سے مجر صاحب بندھن پروگرام پھر سے لائف لے کے بیٹھے ہیں ہم اور آپ کیا کہیں گے کہ کیسے پروگرام جاری ہے ہماری میں ویسے توبہ 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 بندھن پروگرام اتنی کالز آپ کی آتی ہیں جی کہ مجھے جو ہے وہ سردد شروع ہو جاتا ہے جب آپ نہیں ہوتی ہیں یا آپ پانچ وجہ چلی جاتی ہیں کالز 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 بات یہ ہے یہاں پہ میں ایک بات کرنا چاہوں گا جی بولے بسم اللہ کہ اور یہ میں آپ لوگوں سے بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے آپ ہمیں کال کر کے اور پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی رشتہ ملا ہمیشہ آپ یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہر چیز ہم کریں اور انڈ پہ وہ کہتے ہیں نا پلیٹ میں رکھ کے بولیں یہ لیں جی آپ لے لیں بات یہ ہے کہ جب یہاں پہ بیٹھ کے ہم آئی ڈیز ڈیکلیئر کر رہے ہوتے ہیں اس وقت کوئی پیرنٹ جو ہے وہ نہیں سن رہا ہوتا نہیں سن رہا تھا آپ کی بھی ڈیوٹی بنتی ہے کہ کام از کم جب جس دن لائیو پروگرام ہو اس دن آپ کو اس میں شرکت کرنی چاہیے اور آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے اور جب ہم آئی ڈی ڈیکلیئر کر رہے ہیں تو اس آئی ڈی کو غور سے سنیں اور اگر آپ کو کوئی آئی ڈی پسند آتی ہے تو پھر ہمیں رنگ کریں کہ ہم اس آئی ڈی میں انٹریسٹڈ ہیں کرتے کیا ہیں کہ بلکل صرف ریجسٹریشن کرائی اور کمپلیلی پیچھے اٹھ کے بیٹھ گئے پھر سوائے اوکیشنل ٹیلی فون کے دوسری بات جو ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو بتانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ زبانی ہمارے لیے بہت impossible ہے کہ پانسو آئی ڈی یاد رکھ کے اور ہم بیٹھیں ہیں اور آپ رنگ کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہاں ہاں یہ رشتہ آپ کے لیے فٹ ہوگا ہم کوشش کرتے ہیں مگر یہ جو آئی ڈیز میچ کرنے کا پروسس ہے یہ پھر اتنا سلو ہو جاتا ہے کہ آپ کی باری جو ہے وہ مہینوں تک نہیں آتی ہے آپ برائے مربانی میری یہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جب لائی پروگرام ہو اگر آپ بیٹے یا بیٹی کے لیے رشتہ دیکھ رہے ہیں تو کم از کم اس دن ایک گھنٹہ جو ہے وہ اپنے قیمتی وقت میں سے نکالیے بیٹھئے اور آئی ڈیز کو سنیے ان آئی ڈیز میں اگر کوئی آپ کو آئی ڈی پسند آتی ہے ہم فار اگزامپل آئی ڈی ایٹی یا ہنڈرڈ یا ٹو ہنڈرڈ آپ کو پسند آگئی ہے تو سمپل رنگ کر کے بولیے کہ ہم اس آئی ڈی میں انٹریسٹڈ ہیں اگر آپ وہ نہیں کرتے ہیں اور آج تک میں نے نہیں مجھے کوئی یعنی مجھے یہ یاد ہے کہ جب سے یہ پروگرام شروع ہوا ہے آج تک کسی ایک نے بھی یہ رنگ کر کے نہیں کہا کہ ہم فلان آئی ڈی میں انٹریسٹڈ ہیں جتنے میچ ہوئے ہیں جتنے رشتے ہوئے ہیں جتنی میٹنگز ہوئی ہیں وہ ہم ہی نے پک کیا ہے کہ یہ ان کے لیے سوٹبل ہے اور یہ ان کے لیے سوٹبل ہے آپ سے یہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز 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 آئندہ کم از کم جو ہے آپ نے اگر اپنے بیٹے یا بیٹی کا رشتہ جو ہے ڈھونڈنے میں جلدی کرنی ہے تو ہماری تھوڑی مدد کیجئے دیکھئے ہمارے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ ہم بیٹھ کے یہ فول فلیج ایک جاب ہے اور اس کے لیے پوری ٹیم چاہیے چاہیے اور میں کہتا ہوں چوبیس گھنٹے بھی اس کے لیے کامائے ڈیلی تو آپ کم از کم اتنی مدد ضرور کریں ہماری کہ آپ بیٹھ کے اس پروگرام کو دیکھا کریں جب لائب ہو اور اس دن اگر جب ہم ڈیلی کر رہے ہوتے ہیں آپ کو کوئی ڈی پسند آگئی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رشتہ میرے بچے یا بچی یا بہین یا بھائی کے لیے سوٹبل ہے تو ہمیں رنگ کر کے بتائیے کہ ہمیں ڈی فلاں میں انٹریسٹ ہے یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے بلکل اور ایک چیز میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ اس کو اپنے مائن میں رکھیں کہ آپ جہاں ریجسٹریشن کر رہے ہیں وہ ہدایت ٹی وی ہے آپ نے ایک بار ریجسٹریشن کرالی تو آپ کی انفرمیشن مجال ہے کہ کہیں اور چلی جائے ہم بہت زیادہ آپ کو کس طرح سے میں آپ کو یقین دلاوں مجھے صاحب آپ بتائیں میں یہی کہوں گا کہ دیکھئے جب یہ نہیں ہوتی ہے تو مجھے بھی مجھے بھی ان فائلوں تک جو ہے رسائی حاصل نہیں ہے یہ ہمارا جو ہے وہ باقاعدہ اس پہ کوڑ ورڈ لگا ہے اور میں حالفن کہہ سکتا ہوں کہ مجھے بھی وہ کوڑ نمبر نہیں پتا ہے کہ کیا ہے اور یہ ہوا ہے میرے ساتھ کہ ہم سے فون کر کے پوچھا گیا ہے کہ جی میں نے ریجسٹریشن کرائی تھی کیا آپ چیک کر سکتے ہیں کہ میری جو ہے وہ یا آپ مجھے بتا دیں کہ میری آئی ٹی کونسی ہے تو میرے پاس یا کسی عالم دین کے پاس بھی یہ جو ہے بندھن والے پروگرام کی ہمارے پاس اس کا جو کوڑ ورڈ ہے وہ نہیں ہے اور نہ ہی ہم دیکھ پاتے ہیں اچھا دوسری بات یہ کہنے کی وجہ کیا تھی کہنے کے ریزن یہ تھا کہ ماشاءاللہ ابھی بدنا ویک ٹین نیو ریجسٹریشنز آئی ہیں فی میل کی اور ساری ایجوکیٹر بہت اچھی کسی نے ماسٹرز کیا ہوا ہے کہ کوئی کوئی کچھ ریمنل پروفیشنلز لیکن مجھے افسوس کے ساتھ مجھے صاحب اس لیے کہنا پڑھ رہا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی تصویر ریٹیش نہیں کی انہوں نے اپنی تصویر کی جگہ شیر کی تصویر ڈال دی اپنی تصویر کی جگہ پھول ڈال دی آہ تو آپ بھی وہی بھیجنا ایک ایک لڑکی کی جگہ شیر کی تصویر جائے گی تو لڑکا بہت امپرس ہو جائے گا تو میں شیرنی سے میری شادی ہو رہی ہے آپ بلیف کریں کہ میں بہت disappointed ہوئی یہ چیز دیکھیں مجھے افسوس ہوا کہ آپ کم از کم اتنا trust کریں کہ آپ کی تصویر با خدا کہیں نہیں ہم بھیجتے کسی لڑکے والوں تک کو آپ کی تصویر نہیں بھیجتے نہیں تو آپ کیوں insist کرتی ہیں کہ بھیج دیں یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آہ یہاں پہ آئی ڈی میں کوئی interested ہے اور وہ آہ فوٹو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ وہ شیر والی بھیج دیں نا اب میجے صاحب پرابلم یہ ہوتی ہے تصویر نہیں ہے تو میں فون کرتی ہوں ان کو بھائی آپ فون نہیں اٹھاتے ایک شکایت مجھے یہ ہے کہ آئی ڈی آپ کے سامنے موجود ہیں آپ نے اپنے موبائل نمبر دیو ہیں ٹھیک ہے ویل ان گوڈ آپ گھر کا نہیں دینا چاہتے کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن میں آپ سے ریکویسٹ کروں گے کہ آپ گھر کا نمبر بھی دیں موبائل آپ اٹھاتے ہی نہیں ہیں میں کر کر کے تھک جاتی ہوں میں اسے چھوڑ دیتی ہوں پھر بھی پلٹ کے کال نہیں آتی پھر یہ کہتے ہیں جی بندھن میں کوئی کامی نہیں ہو رہا بندھن فون نہیں کر رہا کتنے ایسا کہ ایک رشتہ جو ہے ہمارے پاس ایک آئی ڈی ہے جس کو میں ایک ہفتے سا پروچ کر رہی ہوں لیکن مجال ہے جو وہ بندہ فون اٹھا لے مجال ہے جو مجال ہے جو مجھے کال بیک کر لے تو آپ موبائل کے ساتھ اپنے گھر کا نمبر بھی دیں ٹرس کر کے یہاں سے کوئی بھی انفرمیشن کہیں نہ جاتی ہے نہ جائے گی دیکھیں یہ بڑی بات ہے اور میں آپ کو مزے کی بتاؤں جی کہ جتنے پروفیشنل رشتے والے ہیں نا جی ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے جی ان کے پاس فوٹو بھی ہوتی ہے جی ان کے پاس گھر کے نمبر بھی ہوتے ہیں امہ ابا کے نمبر بھی ہوتے ہیں خود جس کا رشتہ کرنا ہے اس کا نمبر بھی ہوتا ہے اور یہ میں جانتا ہوں بلکل ہوتا ہے مگر جو آپ کا ایک سپورٹ کرنے کے لیے اسٹیشن ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کی تصویر لے کے بیٹھ جائیں گے ہمیں کرنا کیا ہے لڑکی کے لیے رشتہ چاہیے یا اس لڑکے کے لیے رشتہ چاہیے مگر آپ ذرا دوسری طرف جاؤ کہ آپ کے آپ اپنے بیٹے یا اپنے بھائی کی شادی کرنا چاہتی ہو اور ہم آپ سے کہتے ہیں کہ ایک لڑکی ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے تو کیا آپ اسے دیکھے بینا ہاں کر دیں گے ہاں کر دیں گے definitely ظاہر ہے اور پھر یہ یہ بھی کتنا برا لگتا ہے کہ دیکھنے کے لیے آپ کسی کے گھر جائے اور پھر ان سے بولیں کہ ہمیں رشتہ پسند نہیں ہے نہیں آیا یہ کام تو ہم کرتے ہی نہیں ہیں definitely اس لیے یہ آپ لوگوں کو ہم آپ کو مجبور نہیں کر رہے کہ فوٹو بھیجے مگر بغیر فوٹو کے کوئی بندہ بھی انٹریسٹ نہیں لیتا مطلب ہمارے آپ سمجھیں کہ فوٹو نہ دیکھیں یا فون نمبر نہ دیکھیں آپ ہمارے ہاتھ پر کٹ دیتے ہیں اور میں حیران پتہ ہے کس بات پہ ہوتا ہوں honestly میں حیران اس بات پہ ہوتا ہوں کہ یہ تو فخر کی بات ہے کہ میرے گھر میں بچی یا بچہ جوان ہے اور اس کے لیے رشتہ چاہیے دیکھئے یہ وہ پاکستان والی ذہنیت چھوڑ دیں پاکستان میں آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں پاکستان میں برادرییاں ہیں پاکستان میں آپ کے رشتے جو ہے وہ آپس میں برادریوں میں ہوتے ہیں اس لیے ان چیزوں کی وہاں پہ یہ تھوڑی ہے کہ یہ جی اپنی برادری میں کیوں نہیں کر رہے یہاں یورپ میں برادرییاں نہیں ہیں ہو سکتا ہے ایک گاؤں سے آپ کی اکیلی فیملی ہو میں کتنی دفعہ فخر سے کہا چکا ہوں کہ ہاں بھائی میرے گھر میں جوان بچی ہے میں رشتہ دے رہا ہوں میں یہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں میں یہاں بیٹھ کے ڈکلیئر کر رہا ہوں کہ میرے گھر میں جوان بچی ہے میں رشتہ چاہتا ہوں کہ اچھی جگہ اس کا ہو جائے اس میں جھجکنے والی یا شرمانے والی کون سی بات ہے نیجا صاحب یہ سب سے بڑی آپ نے بات کی میں آپ کو بتاؤں فون آتا ہے جی ہماری بچی ہے یا ہمارا بیٹا ہے ہمیں ریجسٹریشن نہیں کر آنے جی مجھے پتہ ہے ہم ریجسٹریشن نہیں کر آسکتے ہیں یعنی میں وہ ہی کہہ رہا ہوں نا پاکستانی زینیت اور وہ ہمارے ذہن سے نکل ہی نہیں رہی ہے کہ بچی آپ کے گھر میں جوان ہے اور آپ اس کا رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں یہ تو اچھی بات ہے اچھی بات ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ رشتہ ڈھونڈے ہیں آپ رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں اس کے لیے اس کا مطلب ہے آپ کی باعزت بشتی ہے بلکل اور ایک بات اور یہاں میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ اب ہم نے یہ فیصلہ بلکل کر لیا ہے کہ جو ریجسٹریشن نہیں کرائے گا ہم اس کی پروفائل کو دیکھیں گے بھی نہیں کیونکہ ہم نے ایک سوفیئر بنایا ہے اور اگر آپ ریجسٹریشن کراتے ہیں تو آپ کا میچ جو ہے وہ سوفیئر میں چلا جاتا ہے دوسرا آپ کی بات کاٹ رہا ہوں دوسرا میں نے کہا ہے کہ کون سا بندہ ہے جو ویک میں ایک گھنٹہ پروگرام کرے باقی وہ ہدایٹ ٹی وی کے پروگرام کریں یا ہدایٹ ٹی وی کی وہ کرتے رہے انہیں پانچ چھے سو بندوں کی یاد رہے گا کہ فلان نے کہا تھا نہیں یاد رہتا ہے اسپیشلی جب آپ کو روز نئے لوگ ملتے ہیں روز نئی کولے آتی ہیں آپ بھول جاتے ہو کہ مجھے کس نے کہا تھا کیا کہا تھا صرف یہ مقصد ہوتا ہے ریجسٹریشن کروانے کا ہمیں کوئی غرض نہیں ہے اس سے صرف یہ مقصد ہے کہ ہمارے سوفیئر میں آپ کی پروفائل آ جائے اور ہمارے پاس اپ ڈیٹ ہو ہمارے نظروں کے سامنے آپ کی پروفائل ہر وقت آئے کہ بھئی ہاں یہ بھی ہے اس کا میچ نکالنا ہے آپ ریجسٹریشن نہیں کراتے ہم سے ویسے ہی کہہ دیتے ہیں چلے کٹی سی میں ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے چلو اپنے مومن ہے لیکن ہم نہیں کہتا میں تو صاف انکار کرتا ہوں میں تو آج میں بلکل اناؤنس کر رہا ہوں کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اور دوسری بات ایک بات مجھے اور کہنی تھی پہلے کولر کو شامل کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم کون بھائی کہاں سے ہلو اسلام علیکم کون بھائی کہاں سے جی نسیم بات کروں لندن سے جی بات کیجے ہلو جی بات کیجے نسیم صاحب میں نے آپ کو اپنی سستر کے لیے بھیجا تھا 24th of September کو details with picture اچھا ٹھیک ہے اس کی مجھے ایسے تو میں کافی ایسے ترائی بھی کرتا رہا لیکن میں کونٹیکٹ آپ لوگا نہیں مل سکا کیوں مجھے مجھے ایمیل اگر آتی تو اپنی ایمیل کہاں کی تھی مجھے ریعا ایمیل 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 ایمین ایمیل اگر ایمین ہوگئے ہیں اگر تو آپ کو پتہ نہیں مجھے ایمیل ملی ہے یا نہیں ملی اس ویڈی سٹینج کوئی بات نہیں آپ ایسا کیجے گا نا کال کیجے گا ہمیں اور بتائیے گا اپنی سسٹر کا نام اگر ہمیں ملی ہوگی تو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے ٹھیک ہے ہلو جی جی میں سن رہو آپ منڈے کو اے سوری کل تقریباً بارہ بجے کے بعد کال کریں اور فون پہ بات کریں کیونکہ ہاں مانے اور نہ آپ کی سسٹر کی ڈیٹیل مانگیں گے نہ آپ سے نام پوچھیں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ بھائی کال کرنے کا آپ سے یہ بھی میں ریکویسٹ کرنا چاہی تھی آپ نے ریجسٹریشن کرا لی ہمارے پاس مور دن 300 ڈی اس وقت موجود ہیں آپ ہمیں ایک کال تو کر سکتے ہیں نا آپ نے کہا ایمیل کی تو ہمیں کوئی ایسی ایمیل ملی نہیں ہے اگر بندھن ایت ڈیٹ ڈوٹ ٹی وی پہ جو بھی ایمیل آتی ہے ہم اس کو ریپلائی ضرور کرتے ہیں میک شور کریں کہ آپ آئی ڈی صحیح کر رہے ہیں آئی ڈی ہم نے نیچے دیا ہے سیکنڈلی آپ ریجسٹریشن کرا کے ایک دفعہ کال ضرور کیا کریں آپ بھی کال کیا کریں جی میں نے ریجسٹریشن کرا یہ کتنے ایسے پیرنٹ سے جنہوں نے کال کیا اور ان کو فورا ہم نے ان کا میچ دیا ہے ایسا ہوتا ہے ڈیفنیٹلی تو آپ بھی وہی جو میجی صاحب کی بات ہے کہ آپ خود بھی آگے بڑھیں آپ بھی ایفٹ کریں ٹوٹلی ہم پہ نہ ڈیپینڈ کریں کہ جی ہم ہی نے سب کچھ کرنا ہے آپ ضرور فون کیا کریں پوچھا کریں کہ جی کوئی میچ ہے یا بتائیں ضرور کہ ہماری ریجسٹریشن بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ریجسٹریشن آپ سمجھتے ہیں کہ ہو گئی جبکہ وہ ہوتی نہیں ہے ہمارے سسٹرم میں پرابلم آئی تھی ہمارا سسٹرم کچھ عرصے کے لیے بند ہو گیا تھا تو وہ دوبارہ سے کھلا ہے تو یہ آپ فون کر کے پلیس کنفرم کیا کریں ریجسٹریشن کا جی میجی صاحب تو وہی میں یہ چاہوں گا کہ آج کچھ نئی ریجسٹریشن جو ہیں جی جی انہیں بھی پڑھ کے سناوں اور تب تک جو ہے یہ میں پھر دوبارہ ریقویسٹ کر رہا ہوں کہ وہ لوگ جو میں میرے خیال میں میرے پاس تو یہ بچوں کا یہ ہوتے ہیں تو میں آپ کو میل آئی ڈی پڑھ کے سناوں گا اس میں اگر آپ کسی آئی ڈی میں انٹریسٹڈ ہیں یہی ہم کہتے ہیں کہ کم از کم ایک دن آپ یہ پروگرام ضرور دیکھا کریں اور وہ دن وہ ہونا چاہیے جس دن یہ پروگرام لائیو ہو یا اگر ریپیٹ بھی ہو رہا ہے تو کم از کم آپ آئی ڈی ضرور سنیے گا اور اگر کسی آئی ڈی میں انٹریسٹڈ ہے تو پھر ہمیں فون ضرور کیجئے گا سوری مجھے صاحب یہاں ایک بات میں کہنا چاہیی تھی جو کول سے پہلے وہ میں کمپیٹ کروں پھر آپ کی طرف آتے ہیں وہ بات یہ تھی کہ ہم نے ایک میچ مجھے صاحب کرایا میٹنگ ہوئی فیملی گئی سب کچھ ہوا پتا چلا کہ جس جو نام تھا لڑکی کا مثال کے طور پر میں عزمہ ہوں میرے نام سے ریجسٹیشن میں کرا رہی ہوں تو میرا نام عزمہ علی جعفری ہے فیملی گئی لڑکی پر سند آئی سب کچھ ہوا پتا چلا کہ لڑکی کا جو نام ہے وہ عزمہ نہیں ہے جی میں جانتا ہوں نام لکھا ہے غلط امی کا نام امتاز نہیں ہے کوئی اور نام ہے اببا کا نام کوئی ساری انفرمیشن غلط وہ یہ یہ میں حیران ہوتا ہوں کہ بابا کیوں چھپا کیا چھپاتے کیا ہو مجھے کہ ہمارے گا کہ ساری ملے کو سارے شاعر کو نہیں بتا ہوتا ہے کہ اس گھر میں ایک جوان بچی ہے میرزے صاحب آپ سوچیں کہ ہدایت کے پلیٹ فارم سے فیملی گئی ہے وہاں جا کے پتا چلا کہ ساری ڈیٹیل غلط کتنی شہمندگی مجھے یہاں بیٹھ کے ہوئی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی اور دوسرے پر امپریشن کیا پڑا یہ پڑا کہ یہ جب اتنی سی بات جھوٹ کر رہے ہیں یہ جھوٹے ہیں یہ جھوٹے ہیں تو یہ چیزیں آپ پلیز اس کو اس کا خیال رکھا کریں اور بے فکر رہا کریں ہمارے ہم سے انفرمیشن ہم اگر آپ کے تیونیر نہ جائے تو مجال ہے کہ آپ کی ایڈی اونیر آئے بلکہ ہم بھی مجھے صاحب اناؤنس کریں گے ایڈی آپ کو نہ نام پتا ہوگا نہ جگہ پتا ہوگا آپ کو کچھ نہیں پتا ہوگا لیکن ہم ایڈی اناؤنس کر دیں گے یہ ہمارا طریقہ کار ہوتا ہے جی مجھے صاحب جی پہلی ایڈی ہے یہ میل ہیں اور ایڈی نمبر 200 ان کی ڈیٹ آف برت جو ہے وہ ڈیسیمبر ایٹی ہے یعنی یہ 34 years old ہے اور ایتنیسٹی پاکستانی ہے نیشنالیٹی بریٹش ہے ابھی یہی دیکھ لیں اسی کو دیکھ لیں ایڈیوکیشن ڈگری ڈگری آپ سمجھ رہے ہیں ابھی اس کو ہم کیا بولے کوئی سوال کرتا ہے ہم سے کہ ان کی ایڈیوکیشن کیا ہم بولے ڈگری میں کولر کو شامل کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم سلام میں بولا صاحب سے ایک عرض کرنی ہے کہ عطاف سائن بھائی میں قریب محمد کے فوج میں جلسہ کیا ہے اس میں پٹی چالری سی منور رسلی کہتے ہیں کہ مولا حسین علیہ السلام جدید برابر کے ہیں میرے نوجت اسی وقت کا دل پر خو اندر خفی ہو رہی ہے کہ ایسا آج کل بھی جدید برابر ہو گئے ہیں مولا حسین کے لیے اس میں تذکرہ کرنا چاہیے میں عطاف بھائی کو سلام پیش کرتا ہوں جس نے اتجاج کیا ہے کہ مولا حسین کے برابرے یہ جدید بولا ہے بلکل بہت شکریہ سلام اس میں تذکرہ کرنا چاہیے میں نے مولا حسین علیہ مولا حضور پاک کا وہ انہیں فرمایا حسین علیہ السلام میں حسین سے ہوں حسین میرے سے ہے گوش رسول ہے اس پر آپ ضرور بار ضرور پذکر کریں اس پر انشاءاللہ پروگرام ہوگا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سب علماء حضرات جو تھے وہ زیارت کے لیے گئے ہوئے تھے آج واپس آنا شروع ہو گئے ہیں لیکن میں یہاں بتاتے چلوں مجھے صاحب کل صبح کا پروگرام سپیشل اسی پر ہے ہمیں کلک بھی دکھائیں گے اور اسی پر اتجاج کریں اور دوسری میں حیران اس بات پہ بھی ہوتا ہوں کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مناور حسین نے پہلی دفعہ یہ بات کری ہے یہ باقاعدہ ایک فرقہ ہے مسلمانوں میں جو یہ یقین رکھتا ہے کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی آپ گھبرائیے گا نہیں نہ ہی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے یہ پہلی دفعہ یہ بات نہیں ہو رہی سو ہو سکتا ہے آپ نے پہلی دفعہ سنی ہوں ایک فرقہ اسلام میں ہے جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں مگر وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یزید جنتی ہے یزید ہم کہتے ہیں لہانتی ہے مگر وہ اس بات پہ یقین نہیں رکھتے ہیں سو یہ بہرحال آج کے یہ پروگرام میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے میجے صاحب اس آئی ڈی کو کپلیٹ کریں پھر ہم بریک پہ جائیں میرا تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ حیرانگی ہے مجھے کہ دیکھیں یا لوگوں کو جائل سمجھتے ہیں یا یہ خود جائل ہیں یا لڑکی والوں کو جی ایڈوکیشن کے ہے ڈگری یعنی ابھی اس آئی ڈی کو آگے میں کیا بولوں بہرحال میں پڑھتا ہوں آئی ڈی نمبر ٹو انڈر میں نے بتایا تھا کہ یہ جو ہیں 34 یرز اولڈ ہیں آہ ہن کی نیشنیلیٹی بریٹش ہے ایتنی سٹی پاکستانی ہے آہ ہنگری کا میں نے آپ کو بتا دیا آہ ہائٹ ان کی ون پوائنٹ سیونٹو ہے سنٹی میٹر میٹرز ہی ہوگی اور یہ مارشل سٹیٹس ان کا ڈیووست ہے یہ طلاق یافتہ ہے اپنے بارے میں پرسنیلیٹی میں لکھتے ہیں آؤٹ گوئنگ سٹریٹ فارورڈ پیشنیٹ اپینیونیٹڈ ایڈوینچرس ہارڈ ورکنگ آہ آہ آریجن ان کا پاکستان میں انہوں ہے کہ نیر اسلام آباد اور ان کا ایک بھائی اور ایک بہن ہے آئی ڈی نمبر 200 ٹھیک ہے میجے صاحب یہاں وقت ہوا جاتا ہے ناظرین بریک کا آپ کہیں نہیں جائیے گا ہمارے ساتھ رہیے گا لیتے ہیں چھوٹی سی بریک ملتے ہیں بریک کے بعد